بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے فارم 45 فارم 47 کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوگی تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے کسی پولنگ سٹیشن پہ تو انڈ پہ جب پولنگ ختم ہو جاتی ہے تو سارے ڈبے اکٹھے کیا جاتے اور ووٹ گلے جاتے ہیں اور پھر جس کے جتنے ووٹ ہوتے تو ایک فارم ہوتا ہے فارم 45 جس پہ کنڈیڈیٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں تو ان کے اگینس لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے 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 ووٹ ہیں اور وہ فارم جو ہے ہر ایک بندے کو الگ الگ دے دیا جاتا ہے جتنے بھی کنڈیڈیٹس ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس آپ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے سامنے گنتی ہوتی ہے اور انہیں یہ فارم 45 دیا جاتا ہے اور وہ form 45 پھر لے کے چلے جاتے ہیں اپنے candidate کے پاس اور ایک form 45 کی copy وہاں پہ paste ہو جاتی ہے polling station کی اوپر وہی سے media بھی اس کو capture کر کے اور اپنے newsroom وغیرہ کو بھیج رہا ہوتا ہے پھر یہ presiding officer جو ہوتا ہے جو polling station کو preside کر رہا ہوتا ہے وہ وہاں سے voteوں کے تھیلے boxes اور یہ form 45 لے کے چلا جاتا ہے RO کے office جو returning officer جس کے انٹر پوری constituency چل رہی ہوتی ہے RO کے office میں سارے form 45 کیو پر سے count کیا جاتا ہے اور سارے voteوں کو add کر کے form 47 کیو پر ہر بندے کا total لکھ کے sign کر کے وہ دے دیا جاتا ہے candidates کو دے دیا جاتا ہے اور یہ جو counting ہو رہی ہوتی ہے یہ candidates کے سامنے ہوتی ہے کہیں پہ کوئی اختلاف ہے for example polling station number 26 ہے وہاں پہ کسی candidate کا اعتراض ہے تو وہاں پہ تھیلے دوبارہ کھولے جاتے ہیں اور دوبارہ سے counting ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب آج کیا اور ہے PTI کے candidates کو form 45 ملے ہیں ان کے پاس 100% ان کے پاس اپنے form 45 ہیں اور وہی form 45 جو ہیں جیسے جیسے میڈیا کو ملتے رہے تو میڈیا نے ان کو air کرنا شروع کر دیا جب میڈیا نے air کیا اور لوگوں کے پاس آئے دونوں parties کے پاس آ رہے ہوتے تو جو بندہ ہار رہوتا ہے وہ پھر گھر کو چلا جاتا ہے جسنا نواز شریف صاحب اور ان کا سارا طبر اور جو جو لوگ ان کے ہار گئے وہ سارے گھروں کو چلے گئے جو جیتی ہوئی party ہے وہ رکی رہتی ہے وہ اپنے result لے کے پھر گھر کو جاتے اور ہماری بڑی بار بار ہم تاقید کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے form 45 بھی لینا ہے اور پھر ارو کے office جا کے form 47 بھی لینا ہے ہمارے لوگ جب ارو offices میں گئے تو وہاں پہ ہمارے نہ امیدوار کو بیٹھنے دیا گیا نہ ہی اس کے چیف پالنگ ایجنٹ کو اندر بیٹھنے دیا گیا جو کہ یہ قانون کی انتہائی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ جو سیکنڈ مسئلہ ہوا کہ form 45 جب آتے ہیں تو وہاں سے سارا ڈیٹا election commission کا جو system ہے EMS اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر upload ہوتا ہے وہ بھی upload نہیں کیا گیا کہیں تھوڑا بوت کیا پھر انہیں روک دیا گیا دوسری legality تیسرا یہ ہے کہ رات کے دو بجے تک ہر ایک constituency کا form 47 issue ہونا یہ قانونی requirement ہے election act کے تحت وہ بھی نہیں کیا گیا ٹھیک ہے اور مزے کی بات کیا ہے کہ جو form 47 میڈیا کے پاس ہیں جو form 47 ہماری candidates کے پاس ہیں جو دوسرے candidates کے پاس ہیں ان سب کے علاوہ ایک result بنایا جا رہے ہیں اور نئے form 45 بنا کے ان سے ایک result compile کیا جا رہے ہیں اور جو ہمارے لوگ 50-60-60-60-000 بوٹوں کی lead سے جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا جا رہے ہیں تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں دوبارہ سے تاقید کی جاتی ہے کہ جب تک آپ کو صحیح result نہیں ملتا دوبارہ counting کروائیں جب تک صحیح result نہیں ملتا آپ لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں RO کے افسس کے باہر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں پور امن طریقے سے اور اپنا حق اپنا صحیح والا form 47 لے کے پھر اٹھیں